بھارت میں کرونا وارس کا ایکسی ویرینٹ کا پہلا کیس ملنے کی خبر نے ہر کم مچا دیا ہے خبر آئی تھی کہ ممبئی میں کرونا کے اومکرون کے ایکسی ویرینٹ کا پہلا ماملہ درج کیا گیا لیکن بتا دے کہ فلحال اب اس نئے ویرینٹ کے ملنے پر سیسپنس بنا ہوا ہے جیہاں ایک طرف بی ایم سی نے دعویٰ کیا کہ ممبئی میں کرونا وارس کا نیا ایکسی ویرینٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے لیکن دوسری طرف ہیلتھ مینسٹری نے اس نئے ویرینٹ کے ملنے سے انکار کر دیا ہے سواز سمندوالے کا کہنا ہے کہ مریض کے سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ سے ایکسی ویرینٹ ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے وہی دوسری طرف بی ایم سی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کے ایکسی ویرینٹ سے سنکمیت مریض کی پہچان ہوئی ہے جس سے دہشت کا محول بنا ہوا ہے بی ایم سی کی سیرو سروے ریپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی کہ پچاس سار کی محلہ میں ایکسی ویرینٹ ملا ہے بڑی بات یہ ہے کہ محلہ کو کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگائی جا چکی تھی محلہ اے سیمٹومیٹک تھی مطلب ان میں کرونا کی کوئی لکشن نظر نہیں آئی حالانکہ کچھ دیر بعد ہی کہ انجسوا سمندوالے نے ان خبروں کا کھنٹن کر دیا انڈیا ٹھوٹے کی ریپورٹ کے مطابق نمونے کے سمندھ میں فاسٹ کیو فائلے جسے ایکسی ویرینٹ کہا جا رہا ہے اس کا ویشلیشن انسا کوک کے جنومک ویششکیوں دوارہ کیا گیا تھا جنہوں نے انمان لگایا ہے کہ اس ویرینٹ کا جنومک کنسٹیوشن ایکسی ویرینٹ کی جنومک پکچر سے سمندھیت نہیں ہے اب یہ نیا ویرینٹ ہے یا نہیں اس کی پشتی کے لیے نمونہ آگے کے ویشلیشن کے لیے نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو میڈیکل جینومکس کو بھیجا جائے گا جس کے بعد صاف ہوگا کہ بھارت میں اس نئے ویرینٹ نے دستگ دی ہے یا نہیں گوٹ لبے کی کرونا کے ایکسی ویرینٹ کے قارن ہی ایشیا اور یوروپ کے کئی دیش کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہے ہیں چین کی استطیق سب سے زیادہ کمپیر بنی ہوئی ہے تو ساؤتھ کوریا میں درانے والے ماملے روزانہ سامنے آ رہے ہیں ایسے سمیں میں اس گھاتک وائرس نے چنٹا پیدا کر دی ہے حالانکہ بھارت کے لیے فیلحال کوئی چنٹا کی بات نہیں ہے سواسمنت والے کے مطابق ٹاپ ہیلڈ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایکسی ویرینٹ بھارت کے لیے اتنا گمپیر مسئلہ نہیں ہے بھارت کے لیے ہاں سے کافی راہت بھری خبر ہے یہ ایکسی ویرینٹ جیلتر جتا پرخاوی نہیں ہوگا یہ زیادہ گمپیر بیماری کا کارن نہیں بن رہا ہے جس کو ویکسین لگی ہے اس میں شروعاتی کوئی گمپیر لکشن بھی نہیں دکھائی گے رہے ہیں چالباس چین نہیں آ رہا حرکتوں سے باز ایک بار فرسے کی بھارت سے گستا کی اب کی بار چینی ہیکرز نے بنایا نشانہ ایک خوفیہ ریپورٹ سے ہوا بڑا کھلا سا بلکل ٹھیک سنا آپ نے چین اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آ رہا لگتا ہے کہ وہ گلوان کی یادیں بھولا بیٹھا ہے شاید اسی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے بھارت کے سبر کا انتہان لینے لگا ہے کیونکہ ایک بار پھر سے اس کی بدماشیاں بے پردہ ہو گئی ہیں اس نے اب کی بار سرحدی علاقے لگتاہ کے پاس موجود بھارتی بجلی کیندروں کو نشانہ بنایا ہے یہ سنسنی خیز کھلا سا ہوا ہے ایک خوفیہ فرم ریکارڈڈ فیوچر کی ایک ریپورٹ سے اس ریپورٹ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بے حد چوکانے والی اور پریشان کرنے والی ہیں کیونکہ اس سے چین کی بدنیتی کا اندازہ لگ رہا ہے کہ کیسے وہ بھارت پر اپنی قدرشتی گڑائے ہوئے ہیں درسل خوفیہ فرم ریکارڈڈ فیوچر کی اس ریپورٹ سے کھلا سا ہوا ہے کہ اس نے کچھ مہینوں کے بھیتر ہی SLDCs یعنی انڈین سٹیٹ لوڈ ڈسپیچ سینٹر کی سمبھاویت نیٹورک کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کم سے کم گھسپیٹ کی ساتھ سمبھاونایں دیکھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سینٹرز گریڈ نینترن کے ساتھ ساتھ بجلی کے وسترت فیلاو کے لیے ریال ٹائم آپریشن کی زمداری سمبھالتے ہیں اس ریپورٹ سے ہوئے کھلاسے سے پتا چلتا ہے کہ کیسے ان 18 مہینوں کے بھیتر ہی بھارت میں ستھت سٹیٹ اور ریجنل لوڈ ڈسپیچ سینٹرز میں سے ایک پر پہلے ریڈ ایکو نے ٹارگٹ کیا تھا جبکہ اس کے بعد اب حال ہی میں ٹائگ 38 کو بھی اس طرح کی گتیویدھیوں میں شامل پایا گیا ہے خوفیہ فرم ریکارڈڈ فیوچر کی اس ریپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس طرح کی تمام گتیویدھیاں بھارت میں کچھ چین سمرتھت ہیکرز کی لمبے سمیہ سے جاری رن نیتیوں کا حصہ ہو سکتی ہیں جو کہ بھارت کے لیے خاصا چنتہ کا وشائح ہو سکتا ہے کیونکہ اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین سے جڑے کچھ ایسے سموہ ہیکنگ کی ایسی گتیویدھیوں سے ہمیشہ خوفیہ جانکاری جھٹانے کی کوشش میں رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ خوفیہ فرم ریکارڈڈ فیوچر کی اس ریپورٹ کا یہ کھلا سا اس وقت ہوا ہے جب حال ہی میں چینی ویدیش منتری بھارت کے دورے پر آئے ہوئے تھے اس دوران بھارت کے راشتری سرکشا صلاحکار عجید دوبھال اور چینی ویدیش منتری کے بیچ لگداخ میں تناف کی ستھیتی اور یوکرین ویوات سے اپجے راجنیتک پرنیاموں کو لے کر چرچہ ہوئی تھی چینی ویدیش منتری نے اس دوران بھارتی ویدیش منتری ایس جیشنکر سے بھی ملاقات کی تھی اس دوران بھارت اور چین کے بیچ سوہاردپور محول میں باتچیت ہوئی تھی لیکن اب اس خوفیہ ریپورٹ سے ہوئے سمبھاویت کھلاسے نے ایک بار پھر سے بھارت کو لے کر چین کی نیت کا احساس کروا دیا ہے امریکہ سے بھارت کو بڑی دھمکے ملی ہے امریکہ نے کہا کہ روس سے گڑ بندھن بھارت کو مہنگا پڑے گا اس گڑ بندھن کی بھارت کو چکانی پڑ سکتی ہے بھاری قیمت روس اور یوکرین کے پیچ یودھ کو چالیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی یودھ سماپت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے روس لگاتا یوکرین میں نرز انگھار کر رہا ہے اس بھینکر گھماوسان کے بیچ بھارت کی تٹستتہ نیتی امریکہ کو ذرا بھی راست نہیں آ رہی اور وہ کئی بار اس مدے کو لے کر بھارت پر دباؤ بنا چکا ہے امریکہ چہتا ہے کہ بھارت روس کے خلاف پولے اور اس جنگ میں یوکرین کا ساتھی بنے امریکہ کی تمام کوششوں کے بعد بھی جب بھارت روس کے خلاف نہیں ہوا تو اب امریکہ بھارت کو سیدھے دھمکی دینے پر اتنایا ہے امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے شرش آرثک سلہاکار برائن ڈیز نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ روس کے ساتھ گڑ بندھن کی بھارت کو بھاری قیمت چکانی پر سکتی ہے ڈیز نے کہا کہ روس یوکرین مددے پر چین اور بھارت کی طرف سے لیے گئے فیصلوں نے پششمی دیشوں کو نراش کیا ہے امریکہ نے بھارت سے کہا کہ روس کے ساتھ زیادہ رڑنی تک گڑ بندھن کے نتیجے مہد وپور اور دردکالی کھوں گے گارڈ لبھے کی یوکرین کے خلاف یود چھیڑنے کے بعد روس پر امریکہ یوروپ آسٹریلیا اور جاپان نے آرثک پرتیبندوں کی بوچھار لگا دی ہے وہیں بھارت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بجائے اس کے بھارت نے روس سے گڑ بندھن کیا ہے بھارت لگاتار روس کے تیل کو آیاد بھی کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے رشتوں میں خٹاس آنے لگی ہے اس سے پہلے بھی امریکہ بھارت پر دباؤ بنانے کی لگاتار کوششے کر رہا ہے کچھ دن پہلے امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے اوپر آشتے سرکشہ صلحہ کار دلیپ سنگھ نے اپنی بھارت یادتہ کے دوران چتایا تھا کہ اگر چین ایل ایسی کا اُلنگھن کرتا ہے تو بھارت کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ روس بھارت کو بچانے کے لیے آئے گا اس بیچ یوکرین پر حملے کے لیے روس کو سنیوکت راشت کی مانوہ دھکار پریشت سے نلمبت کرنے کے لیے امریکی سنیوکت راشت مہا سبھا یعنی کی یو این جی اے میں ایک پرستاو لے کر آیا ہے جس پر آج مددان ہوگا وہیں اس پرستاو پر روس نے بھی پھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی بھی دیش نے اس پرستاو کے پکش میں مددان کیا تو اسے گمبھیر پرگرام بھوکتنے ہوگی روس اور یوکرین میں جاری یدھ کا خامیازہ روس کو بھوکتنا پڑ رہا ہے اس پر پشم کے کئی دیشوں کی اور سے پہلے ہی کئی طرح کے انتر راشتری پرتیبند لگائے جا چکے ہیں لیکن روس یوکرین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں دکھ رہا امریکہ رگاتار روس پر دواؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے ایسے میں اب اس کے نشانے پر روسی راشترپتی پتن کا پریوار آ گیا ہے امریکہ نے پتن کی دونوں بیٹیوں کو اپنے تارگیٹ پر لے لیا ہے وائٹ ہاؤس نے پتن کی بیٹیوں پر کچھ پرتیبند لگائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے روس کے شیرس بینک کے ساتھ کچھ نیجی بینک پر بھی پرتیبند لگا دیا ہے ایسا کر کے اس نے پتن کی بیٹیوں کے علاوہ روسی ودیش منتری سرگی لاورو کی بیٹیوں اور ان کی پتنی کو بھی مشانہ بنایا ہے دراصل روسی راشترپتی پتن کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے بڑی بیٹی کیٹرینہ ولادیمی روونا ٹیک ایگزگیوٹیو ہیں ایسے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کا کام روس کی سرکار اور روسی ڈیفنس ادیوگ میں سہایک ہے جبکہ امریکہ کا ان کی چھوٹی بیٹی ماریا ولادیمی روونا کو لے کر کہنا ہے کہ وہ سرکاری اندان کارکرموں کا نترطو کرتی ہیں جس میں انہیں جنیٹک ریسرچ کے لیے کئی ارب روپے پرابت ہوئے ہیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روسی راشترپتی خود اس کی نگرانی کرتے ہیں اسے لے کر وائٹ آوس کا آر ہے کہ پتین کے پریوار نے خود کو سمبرد کرنے کا کام کیا ہے جب کی پیسہ روس کی جنت کی بھلائی اور اس کے وکاس میں خرچ ہونا چاہیے تھا امریکہ نے روسی راشترپتی پر یہ سندہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ان کے پریوار نے اپنے سمبندھیوں کے پاس گفت سمپتیاں چھپا رکھی ہیں امریکہ نے روسی راشترپتی کی بیٹیوں پر بھی امریکی بائنٹ ہاؤس کی اور سے جاری بیان میں روس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ یدھ کر اپنا کروڑ چہرہ دکھا رہا ہے بوچانر سنگھار کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ یدھ میں روس جو منظر دکھا رہا ہے وہ بے حد سے نکار دیا تھا حالانکہ اس بات کو لے کر بھی چرچا ہو رہی ہے کہ پتن کے پریوار پر ان تمام کثیت آروم کے بارے میں امریکہ کو ابھی ہی کیوں یاد آیا کچھ روسی آلوچکوں کا کہنا ہے کہ امریکہ روس پر دباؤ بنانے اور روسی راست پتی کے پریوار کو غلط دھنگ سے چرچاؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے شریلنکہ اندینو بھاری آرثک سنکر سے جوچ رہا ہے ایسے وقت میں بھارت شریلنکہ کی آرثک مدد کی لیے آگیا ہے لہٰذا شریلنکہ کے پورو کرکیٹر سنط جی سوری نے بھی اپنی پرت رہا دی ہے انہوں نے بھارت کو ایک بڑا بھائی کہتے ہوئے مدد بھیجنے کے کارے کی سرحانہ کی ہے سنط جی سوری نے کہا کہ ہمارے دیش کے پڑوسی اور بڑے بھائی کی روپ میں بھارت نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے ہمیں اس آرثیق سنکٹ میں مدد کرنے کے لیے ہم بھارت سرکار اور پردھان منٹری نریندر موڈی کے آبھاری ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے موجودہ پاری درش کے کارن جیویت رہنا آسان نہیں ہے جیویت کہا ہم امید کرتے ہم جلد بھارت اور انہے دیش کے مدد سے استیتی سے بہار نکلیں گے انہوں پردھانے ملٹیپل ایڈز بلین دولارز لگی ایڈیو ریس اور مدیس ملٹی ہمارے بھارت ایڈیویت بھارت 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 ریس ایڈیویت سیٹوییت دیش کی حالات بھارت بھارت ریہ دی لگی کی کافی درباگی پون ہے کہ لوگ اس گمبھیر استطیق سے گزر رہے ہیں وہ اس طرح جیویت نہیں رہ سکتے اس وجہ سے لوگوں نے سرکار کا ویرود کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کھانے پینے سے لے کر دیش میں گیس کے کلت ہے اور کھنٹوں بجلی کی آپورتی بھی نہیں ہے یہی کنٹوں نے گیسی کے کامی کو بھی دیش میں گزر کردی یہی کنٹوں نے گزر کردی پیشے لیے ڈیوڈی میں تلاتیر خود ڈیوڈی تیديھ پاس ٹھیکی درین کسیار بھی ٹھیکی اسے ہمارے کی بھی مجھے لوگا رہا نمید جسی ایسی دیارہ سرین سویتر ہے 10 – 12 دنیاq رودمی کند communیسی ہے قسیپا مشکل کردی سیاری رہا ت Episode crossed جیتے ہیں جنوبیز کو روحای کردی جیتے ہیں جلیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن سویڈی روحای کردی ہمس یقید ہی روحای کردی ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں اللہ سن وجہل کی طارئی وہ 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 سوارے ہیں. اور کہ وہ 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 کرتے ہیں یقلے موجود ہیں. جوازی شاہر اتابہ ہیں کہ وہ سوارے ہیں نہیں کرتے جایوی اس کے لئے تو یہ ہے جمالی ہی ہے کہ وہ وہ طرح کرتے ہیں. رہ حلوق ہوجود ہیں کہ وہ وہ طرح پر اچھے ہیں، فکا یہ پر سے ایک سے بارے حالہ کیا ہے۔ At the moment is the responsibility will go to the present government. تمام updates के लिए आप बने रहें One India हिंदी के साथ